آگے بڑھیں گے اب کچھ بات کریں گے پنجاب کے وزیر اطلاعات کا جارہانہ انداز حمزہ شہباز پر تنقید کرتے ہوئے بولے چھوٹو سپارکل آج بڑی باتیں کر رہا ہے کچھ دن پہلے پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا فیاضر حسن چوہا نے کہا جوشیل خطاب بے خاجہ سادرفی کو بھی نہیں بولے کہا لوہے کے چنے کی بات کرنے والے اب چھکڑ چولے کے طرح نرم ہو چکے ہیں چھوٹو سپارکل حمدہ شہباز صاحب بڑی بڑھ کے مارتے تھے جناب سبلی کے اندر میں تو ساڑھے تین مہینے سے اس کو دیکھ رہا ہوں آتا ہے اور اس طرح کر کے جناب سیٹ پہ بیڑھ جاتا ہے اس طرح کر کے اشارہ کرتا ہے جناب اپنے ایم پی ایس کو حملہ کرو سپیکر کے اوپر سیکٹری کے اوپر اور باہر آکے جس دن اس نے تقریر کی بڑی دلچسپ بات ہے غور سے سنیے گا شام کو چھے بجے اس نے تقریر کی کہ جناب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں ہم جھکنے والے نہیں ہیں ہم گھمرانے والے نہیں ہیں ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اسی دن رات کے دو بجے پتری گلی سے باہر بھاگنے لگا تھا اسی دن رات کے دو بجے وہ چھولے والی سرکار جب گئی پہلے دن نیپ تو پہلے دن ہی چیخیں نکلیں جناب آملیٹ نہیں آرہا اندے نہیں دیے جا رہے ڈبروٹی نہیں مل رہی اور بھائی تم ہیپی برڈے ٹو یو منانے کے لیے نہیں گئے تمہیں بلایا ہے کرپشن کے اجزام میں جو کھربوٹ روپے کی تم نے کی جوشیلے خطاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پنجاب کے وزیر اطلاعات کا جارحانہ انداز حمزہ شہباز پر تنقید کرتے ہوئے بولے چھوٹو سپارکل آج بڑی باتیں کر رہا ہے کچھ دن پہلے پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا فیاضل حسن چوہان جوشیلے خطاب میں خاجہ ساد رفیق کو بھی نہ بھولے کہا لوہے کے چنے کی بات کرنے والے اب چکڑ چھولے کی طرح نرم ہو گئے ہیں